السلام علیکم تو کیا حال چال ہے بھائی لوگ ویلکم ہے آپ کا ایک برینڈ نیو پب جی موبائل ایکسوٹ گیم پلے کی ویڈیو میں فرنڈز کل ویڈیو نہ آنے کی وجہ تمہارے بھائی کی طبیعت آج چھوٹی کر گئے تمہارا بھائی وائس آور کر رہا اور ساتھ تمہارے لئے آج ایک ویڈیو بھی یہ والی اپلوڈ کروں گا لیکن یار کل ویڈیو نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ایک ہی تھی تمہارے بھائی کی جو طبیعت آنا یار وہ سیٹ نہیں ہے بہت ہی زیادہ یار آپ کو پتا ہے کہ اس ٹائم سویر قسم کے حالات چل رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر ہی ڈینگی شینگی یہ وہ تو فرنڈز کانڈلی اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ تمہارا بھائی جلدی سے فٹ فارٹ ہو جائے اور اس چیز کا اثر آپ کو نہ وائس آور میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جو تمہارے بھائی کی وائس ہے نا وہ بات تمہیں لگ رہا ہوگا کہ گلاش اللہ خراب ہے یعنی کہ زکام شکام یہ وہ سارا سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو فی الحال کیلئے چلتے ہیں دوستوں گیم پلے کی طرف تمہارا بھائی اترا تھا یہاں پر پاور پلانٹ میں اور ساتھ ہی اپنے اترے بیٹھے تھے بندے اب یہاں فرنڈز آپ لوگوں سے ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ جو وطین ہے نا اس کا ورلڈ وائیڈ ایشو چل رہا ہے نیٹ کا بھائی تمہارے بھائی کا جو لازد دو سے تین دن کے اندر نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے نا وہ ورلڈ وائیڈ نیٹ ایشو ہے جس کے میں کمپلین بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بھائی آور آل ایشو چل رہا ہے پہلے آپ لوگ یہ کلن جو ہے کریں آگے بات جیت چلتی رہے گی تو فرنڈز یہاں پر میرے ٹیم میٹس نے مجھے بولا کہ بھائی ایسے بابا جی کل اپنے ہاتھ سے کوئی نکال کے لے جئے ایسا تو ہو نہیں سکتا اب دوستو سامنے والی سائٹ پہ بیٹھے پڑے ہیں بندے جن کے لوکیشن کا آئیڈیا ہے نہیں تو آؤ ان کو پکڑنے کی ٹرائے کرتے ہیں اب یہاں پر فرنڈز مجھے یہی آئیڈیا تھا کہ صرف اور صرف گھر کے اندر والی سائٹ پہ بندہ بیٹھا پڑا ہے باہر والی سائٹ کے بندے کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اور میں ریٹرلی یہی سوچتا رہا کہ بھائی مجھے نوک کس نے کیا بعد میں بتا چلا کہ بندہ رائٹ سائٹ پہ بھی بیٹھا پڑا ہے اب یہاں پر جن بندوں نے تمہارے بھائی کو نوک کیا تھا نا ان کی بنائی تمہارے بھائی نے پیٹی دوستو اب یہاں پر ابھی تک تمہارے بھائی کا ایک ہی کل تھا کٹ شٹ میں نے سوچا بعد میں لگائیں گے پاور پلانٹ میں ابھی بھی بندے بیٹھے پڑے ہیں تو پہلے ان کو ڈھونڈنا ہے بعد میں بندوں کو پکڑیں گے تب ہی مجھے رائٹ سائٹ سے فوٹسٹرپ آتے ہیں تو آؤ اس بندے کی پیٹی بناتے ہیں اب دیکھو فرنڈز اس بندے کا مجھے ککھ آئیڈیا نہیں ہے کہ بھائی کب سے اوپر بیٹھا پڑا ہے کیوں اوپر بیٹھا پڑا ہے اس بندے سے پوچھنے کی ٹرائے ضرور کی لیکن سکسیسفل نہیں ہوئے کیونکہ بھائی نے اپنا مائک اوپن نہیں کیا یہاں پر تمہارے بھائی کے اب تک چار کل ہو چکے تھے بینہ ٹائم ویش کے جلتے ہیں سیدھا دوستو نیکسٹ فائٹ کی طرف کیونکہ ایک دن بعد ویڈیو آ رہی ہے تم لوگوں کو بور میں کرنا نہیں چاہتا تو آگے ریکال والی سائٹ پہ فائٹ ہونے والی ہے بینہ ٹائم ویش کے جلتے ہیں سیدھا ریکال کے اوپر تو فرنڈز یہاں سے پہنچ چکے ہیں ہم سیدھا ریکال والی سائٹ پہ اب ریکال والی سائٹ پہ بندے کتنے بیٹھے پڑے ہیں کتنے سکوارٹس کتنی ٹیمیٹس کوئی آئیڈیا نہیں ہے بس ہمیں چاہیے تھے کلز یہاں پر تمہارے بھائی کو ایک بندہ سپورٹ ہوتا ہے دوستو اب فرنڈز اس بندے کا نوک نکالنے کی ٹرائے تمہارے بھائی نے پوری کی لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہوتا یہ نوک ملتا ہے ہمارے ایش بھائی اور تمہارے بھائی نے یہاں پر نیٹ نکالا کہ میں بھی اس کو ریوائیو کرنے کے لئے جو بھی آئے گا وہ بم سے تو پھٹے گا لیکن ایسا بھی پوسیبل نہیں ہوتا اب لیفٹ سائیڈ والے گھر سے مجھے آ رہے تھے فوٹسٹیپ بھی اور ساتھ میں ساؤنڈ بھی دو دو بندے یہاں پر نوک پڑے ہیں میں نے سوچا چلو لاسٹ بندے کو پورا کر کے ہی نا تمہارا بھائی یہاں پر کل نکالے گا لیکن لٹرلی یار تم لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے تمہیں چس آئی ہے کہ نہیں گئی یہ والا کل کروانے کے بعد اپنے بھائی کو یہاں پر نوک فینش ہوتا دیکھنے کے بعد تم لوگوں کو چس آئی ہے کہ نہیں گئی کمنٹس میں نہ ابھی کمنٹس کے اندر ایک کمنٹ لازمی کر دو بھائی مجھے بڑی چس آئی یہاں پر نوک فینش ہو کے لٹرلی یار میں نے سوچا کہ میں اوپر جاؤں گا بندے کو سیدھا سیدھا ڈاؤن کروں گا اور کل اپنے نام کروں گا لیکن بھائی بندہ تو سیڈھیوں میں بیٹھا پڑا ہے دوسرا شورٹ گن لے کے بیٹھا پڑا بھائی لٹرلی یار نیکسٹ لیول یار بس مزہ آ گیا مجھے یہ والا کل ہونے کے بعد اچھا یہاں پر تمہارا بھائی سوری ریکال ہوتا ہے ریکال ہونے کے بعد میں سیدھا ایکوڈکٹ میں جاتا ہوں اور تب ہی مجھے وہاں پڑھنا ایک گاڑی سپورٹ ہوتی ہے میں بولتا ہوں بھائی پہلے یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا تمہارا بھائی لوٹ شوٹ کر لے اس کے بعد فائٹ لے گا دیکھو ابھی تک چار ہی کل تھے مزہ کوئی نہیں آ رہا تھا فائٹ کرنے کا تمہارے بھائی کی طبیعت بھی تھوڑے سی ڈاؤن ہی چل رہی تھی اور گیم اچھی نہیں کھیلی جا رہی تھی لیکن پھر بھی کلز نکال لے بغیر چکن نکل جائے ایسا تو ہو نہیں سکتا بینہ ڈائیم ویس کے جلتے ہیں سیدھا آگے گیم پلے کی طرف اب یہاں پر تمہارے بھائی کے سارے ٹیم میٹس کی نا وارٹ لگنے والی ہے آہو میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں تمہارا بھائی اپنے ٹیم میٹس کو کیسے بچاتا ہے بینہ ڈائیم ویس کے جلتے ہیں سیدھا گیم پلے کی طرف اب دیکھو فرنڈز تمہارے بھائی کا پورا کا پورا سکوارڈ یہ لوگ کھا چکے تھے تمہارا بھائی یہاں پر ایکوڑکٹ میں اترا اس میں بھی اللہ تعالی کی کوئی بہتری ہی تھی کیونکہ ہم نے لینا تھا ان بندوں سے ریونج دوستو اگر میں وہاں پر اترا تھا میبھی میری بھی انہی کے ساتھ بن جاتی پیٹی میں نے اپنے ٹیم میٹس کا نا مائک تھوڑا سا کیا یار کلوز کیونکہ بھائی یہ لوگ اب دماغ کھانا شروع کر چکے تھے اب آگے ہم نے ریونج بھی لینا بھائی اور اپنے ٹیم میٹس کو بھی بچانا تھا تو بینہ ڈائم بھی چلتے ہیں سیدھا گیم پلے کی طرف اور ان بندوں کی پیٹی بناتے ہیں اب دیکھو فرینڈز یہاں پر ان کا ایک بندہ مجھے سپورٹ ہوتا ہے اس کو ڈاؤن کرنے کے میں پوری ٹرائے کرتا ہوں لیکن اس کا بھی لگ اچھا کہ یہ بندہ یہاں پر ڈاؤن نہیں ہوتا یہاں پر میں تھوڑا سی لوکیشن چینج کرتا ہوں سویٹ کرتا ہوں کہ میں بھی یہ بندے میرے پر پوش کریں کیونکہ بھائی اکیلا ہوں میں بھی یہ پوش کر کے مجھے ڈاؤن کرنے کی ٹرائے کریں لیکن یہ بندہ ایسا بلکل بھی نہیں کرتا دوستو یہاں پر میں ایک چھوٹا سا لیتا ہوں فلانک کیونکہ لوکیشن چینج کرنا یہاں پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے سیدھا سیدھا گیم اب یہ سولو وزر سکوارڈ کا تھا اور میں سیدھا چلتا ہوں ایکوارڈکٹ والی سائیڈ پر مین ایکوارڈکٹ کے اوپر اور وہیں پر یہ بندے بیٹھے پڑے ہوتے ہیں تو آج ہو بینہ ٹائم ویش کے سیدھا ان کی پیٹیاں بناتے ہیں اب یہاں پر فرینڈز مجھے اس بات کا ایڈیا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ٹیم میٹس کی باتیں سنی یا نہیں سنی لیکن یہاں پر ہماری دی جاری تھی سپاری لوسیفر بھائی 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 دس ہزار یوسی والا پلین مارنے کے لئے تیار تھے جو بندہ مجھے فشٹ کر کے مارتا اب یہاں پر تمہارا بھائی نا ایسے سٹار طیب بھائی کو کر دیتا ہے ڈاؤن اب یہ وہی سکوارڈ تھا جس نے نا تمہارے بھائی کے پورے کے پورے سکوارڈ کو مارا تھا فینش اب اس کو نا پیچھے سے کور مل رہا ہوتا ہے میں بہت زیادہ دھیان سے کھیل رہا ہوتا کیونکہ ایک چھوٹی جی گلتی اور میرا پورا کا پورا سکوارڈ فینش ہو جائے گا یہاں تک کب تک تمہارے بھائی کے ہو گئے تھے چار کلو اور آگے جو بندہ اس کو کور دے رہا ہے اس کی بھی پیٹی بناتے ہیں اب فرینڈ لیٹرلی یہ وہی بندہ تھا جس نے میرے پورے کے پورے سکوارڈ کی واٹ لگائی بھی تھی اسی بندے نے میرا پورا سکوارڈ فینش کیا تھا تو اس بندے کو میں کیسے چھوڑ سکتا تھا اب یہاں پر دیکھو دوستو ان دونوں بندوں کو نوک کرنے کے بعد میں ویٹ کرتا ہوں کہ میں بھی ان کا تیسرا بندہ بھی یہی کہیں بیٹھا پڑا ہو لیکن ان کا کوئی اور ٹیم میٹ یہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے اب دوستو ان دونوں کو نوک کرنے کے بعد میں اپنے کل کرتا ہوں کنفرم اور سیدھا چلتے ہیں دوستو آگے اپنے ٹیم میٹس کو ریکال کرنے کے لیے بین اٹائم ویس کیے تو فرنڈز یہاں سے نا تمہارا بھائی اپنے ٹیم میٹس کو کرتا ہے ریکال اور آگے ہمیں ملنے والا چھوٹا سا مینی ہارٹ اٹیک اچھا ساؤنڈ یوز کرنے کی وجہ سے تمہارا بھائی یہاں پر یہ والا کل نکالنے والا ہے تو بین اٹائم ویس کی چلتے ہیں سیدھا اس کل کی طرف اب دیکھو دوستو لیفٹ سائٹ میں ایک بندہ بھاگ رہا ہے صرف اور صرف ساؤنڈ سے ہی سپورٹ ہوتا ہے تو آؤ میں تمہوں کو دکھاتا ہوں کہ تمہارا بھائی اس بندے کو کیسے پکڑنے والا ہے اب یہاں پر یہ بندہ نے دوستو ریفلیکس ماننے کی ٹرائے ضرور کرتا ہے لیکن ایسے کیسے باوہ جی اب دیکھو فرنڈز اس کے جو ٹیم میٹس ہیں اپنی لوکیشن مجھے کنفرم کر دیتے ہیں میں بھی دوستو میں یہاں سے آگے پوش کر جاتا اگر یہ بندہ مجھے فائر نہ دیتا لیکن یہ بندہ ایک تو زون سے باہر بیٹھا ہے اوپر تو اس نے سب سے بڑی گلتی کر دی کہ بھائی لوکیشن اپنی کنفرم کروا دی اور تم لوگوں کا میں دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسا اوپی والا سپری دیکھنا تمہارا بھی اس کارل سے یہاں پر ڈاؤن کرنے والا ہے بینہ ڈائم ویش کیے اب یہاں پر فرنڈز مجھے تھوڑا سا اینگل ملتا ہے اس بندے کو ڈاؤن کرنے کا اور تمہارا بھی اتنے ہی اینگل سے نا اس بندے کو ڈاؤن کر دیتا ہے آپ دیکھو دوستو یہاں پر لوٹ کی بھی ضرورت تھی تو میں نے سوچایا یہاں پر تھوڑی سی لوٹ شوٹ کرتے ہیں پھر آگے پش کریں گے یہاں سے لوٹ شوٹ کرنے کے بعد میں آپ لوگوں سے تب تک ایک بات کرتا چلوں بھائی ان لوگوں نے فور ایکس کی اٹیجمنٹ دی ہیں سکارل کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ میں ایک حال سے جو ہے نا انہوں نے ریڈ ڈوٹ وغیرہ دیا ہے اور ہولو وغیرہ دیا بھائی ٹھری ایکس اور سکس ایکس اٹیجمنٹس میں کیوں نہیں دیتے بھائی آپ لوگ سکس ایک مین ایک مین آپ کہہ لیں کہ سکوپ ہے بھائی ہر چیز کے لیے لیکن آپ کو سکس ایکس کا جو سکوپ کی اٹیجمنٹ ہے نا کسی بھی اے آر گن کے ساتھ نہیں ملتی یار اس چیز کو دیکھیں مجھے بڑا ہی دکھ ہوا ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں فور ایکس یوز کر رہا تھا اٹیجمنٹس کے ساتھ بہت زیادہ اوپی لگ رہا تھا لیکن سکس ایکس کتے گندہ والا یار کام تھا لیکن کوئی بات نہیں اب یہاں سے میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں سیدھا آگے نیکسٹ فائٹ کی طرف بینہ ٹائم ویچ کی ہے آج ہیں فرنڈز میرے ساتھ ان بندوں کی پیٹیاں بناتے ہیں اور چکن اپنے نام کرتے ہیں اب فرنڈز یہاں سے ہم آ چکے ہوتے ہیں زون میں اور بندے بچے ہوتے ہیں صرف اور صرف ساتھ ٹوٹل جس میں سے تین ہمیں اور چار بندوں کا آئی ٹھنک ایک سکوارڈ اور بچا ہوتا ہے اب دوستو یہ سکوارڈ اتنا ایک اوپی پلے کرتا ہے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا تو بینہ ٹائم ویچ کی چلتے ہیں سیدھا آگے فائٹ کی طرف اور آپ لوگوں کو ان بندوں کی گیم دکھاتا ہوں اب فرنڈز اس نوک سے آپ ان بندوں کی ابیلیٹی کا جو ہے نا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندے کتنا ایک اچھا گیم پلے نکال رہے ہیں فرنڈز انہوں نے کم از کم تین سو میٹر کی دوری سے ہمارے لوسیفر بھائیہ کو جو ہے نا وہ نوک کر دیا تھا یہاں سے ملو اللو اللہ میں ہمارا پیٹی بن جاتی ان کے ساتھ ہی اب آپ لوگ ان بندوں کی جو ہے نا تمہارا بھای پیٹی کیسے بنانے والا ہے یہاں پر ہمارے again جو ہے نا ٹیم میٹس نوک کرنے والے ہیں تو آؤ ان کو پہلے بچائیں گے اور اگلے بندوں کی پیٹی بھی بنائیں گے بینہ ٹائم ویس کے جلتے ہیں سیدھا گیم پلے کی طرف اب لٹرلی یار مجھے نہیں آئیڈیا کہ میں یہاں پر کیسے بچا ہوں میں بھی میں نے یہاں پر جو بوسٹ اپ کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے تمہارا بھئی یہاں پر بچ جاتا ہے لیکن بس جیسے بھی بچا میں بچ گیا یہی زیادہ مین چیز تھی اب یہاں پر یہ بندے لٹرلی مولی پر مولی کری جا رہے تھے کہ بس کسی طرح تمہارا بھئی ان پر پوچھ نہ کرے لیکن تمہارا بھئی پوچھ نہ کرے ایسا تو ہو نہیں سکتا اب یہاں پر دیکھو دوستو ہمارا ایک ٹی میٹ جو ہے نا وہ تو پڑھا تھا نوک لیکن اس کو بھی ریوائیو مل چکا تھا اور اب آگے ٹائم تھا پوچھ کرنے کا تو بینہ ٹائم ویس کی چلتے ہیں سیدھا آگے ان پر پوچھ کرتے ہیں اب یہاں پر فرینڈز پہلے تو میرا موڈ ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنے دونوں کے دونوں کل کنفرم کروں لیکن پھر مجھے اس بات کا ایڈیا ہوتا ہے کہ کل کنفرم کرنے کی چکرو میں نہ کہیں میں اپنے ایک اور ٹی میٹ کو یہاں پر کھونا دوں دیکھو فرینڈز کل تو ملی جاتے ہیں لیکن اگر ٹی میٹ ایک دفعہ لو بھی پہنچے وہ واپس نہیں آسکتا یہاں سے اور مجھے اپنے ٹی میٹ کی ادھر ضرورت بھی ہوتی ہے اب یہاں پر ایک نقصان ضرور ہوتا ہے مجھے اس کو ریوائیو کرنے کا کہ میرے دونوں کے دونوں کل جو ہیں نا اب یہ بندہ کھانے والا ہے یار ایسے نہیں کیا کرو بھائی کم از کم دل سے دکھ ہوتا ہے ایک تو تمہارا بھائی تمہیں بچا رہا ہے اوپر سے تم اپنے بھائی کے کل کھا رہے ہو کچھ تو خیال کرو ایش بوٹے اس لئے میں اس کو شاپر اور بوٹا بولتا ہوں لیکن دل سے اپنا جگری یار ہے اب فرنڈز جیسے ہی ایش ہوتا ہے نا ریوائیو میں آگے سموک وال بناتا ہوں کہ یار سموک سے ہو کرنا ہم ایزلی زون میں چلے جائیں گے لیکن زون میں جاتے جاتے ہی پتہ چلتا کہ ایش بھائیہ دونوں بندوں کو پہلے ہی پیٹی بنا چکے ہیں اب آگے دیکھو بھائی آپ چیک کرو کہ ایش نے پتہ نہیں ان بندوں کو کہاں سے مارا کب مارا کیسے مارا لٹرلی مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا لیکن ایش نے بہت زیادہ اچھے کلز یہ دونوں نکالے مزہ آ گیا ایش بھائیہ کی گیم دیکھ کے آپ لوگوں نے چیک کیا دونوں کی لیش بھائیہ نکال جاتے ہیں یہاں پر اس طرح تمہارے بھائی کو ملتا ہے وینر وینر چکن ڈینر ایم وی پی پھر بھی تمہارا بھائی ہی بنتا ہے دس کل کے ساتھ مزہ آیا کہ نہیں آیا یہ والا گیم پلے دیکھ کے تم نے اپنے بھائی کو ضرور بتانا ہے کہ کیسے لگے تم لوگوں کو اپنے بھائی کی فائٹ اور دوستوں ویڈیوز آتی رہیں گی لیکن بس اپنے بھائی کا ساتھ دینا تو فرنڈز کیسے لگے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پر ایم کرتے ہیں ہنڈرڈ لائکس کا چینل پسند آئے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کرو فرنڈز ملتے ہیں انشاءاللہ ترہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ